اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں ایک سرکاری چراغاہ تھی جس کے اندر جانور چراغ کرتے تھے ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے سرکاری چراغاہ میں جانور چراغ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادہ سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراغاہ میں چرتے تھے آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لئے کھانے پینے کے لئے چھوڑ دیا وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا طاقتور ہو گیا موٹا تازہ ہو گیا حضرت سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بھکا کیونکہ پہلے دبلہ پتلا تھا اب موٹا تازہ فربا ہو گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلائیا فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے ابباجی بیچ دیا ہے فرمایا کتنے کا خریدا تھا اتنے کا بیچا کتنے کا ڈبل قیمت بتائی فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملیا مجھے دے دے حضور آپ نے کیا کرنی ہے فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا حضور سب کے کھاتے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں آپ فرما نے لگے تو سب نشامل نہیں ہے تو امیر المومنین کا بیٹا ہے تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائی تجھے یہ حق نہیں ملے گا تُو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا فاروق عاظم کے بیٹے تھے مصر گئے تو لوگوں کو بتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے لوگوں نے توفے دیئے بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی حضرت عمر کا بیٹا ہے بڑے گفت دیئے تو سیب زیادہ واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھا تو فرمائے ادھر لانا توفے کہا بھر ہی لوگوں نے مجھے دیئے فرما تو انہیں کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں کہ حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا فرمانے لگے پتر یہ توفے تمہیں اس لئے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو یہ توفے تمہارا حق نہیں چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے یہ لا سارے مالِ غنیمت میں جمع کیے جائیں آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عسامہ بن زید کو چار ہزار دینار دیئے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تین ہزار دینار دیئے تو حضرت عبداللہ بن عمر گھر جا کے کہنے لگے اببا جی عسامہ میں وہ کون سی خوبیہ جو میرے اندر نہیں اور عسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبیہ جو آپ کے اندر نہیں تو حضرت عمر کی آجزی دیکھئے حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے نوکری کرتے اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے یہ خدمت گزار ہیں فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ عسامہ بن زید حضور کے نظر میں پیارے ہیں اور عسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا فرمائے یہ یہ وجہ ہے یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو پسانج نہیں کرتے تھے ذرا برابر بھی پسانج نہیں کرتے تھے اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے مالِ غنیمت آتا ہے نا مارے یہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کانسلر بنتا ہے چیرمین بنتا ہے تو ٹھیکا کس کو دیتا ہے کوئی جلوبتیجہ مل جائے کوئی بانجہ مل جائے کوئی چھوٹا بھائی اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کھنے لگی اببا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے آپ سب کو دیتے ہیں آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے کیا حقیقت ہے کیا حسن ہے فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باب کا نہیں مسلمانوں کا ہے جب تیرے باب کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا یہ مسلمانوں کا مال ہے یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے جو ترازو ٹھیک ہے فرمائے تو مجھے یہ مشورانہ دے یہ مسلمانوں کا مال یہاں سے نظام میں اختصاب شروع ہوتا ہے یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نو سردار رہ چکے ہیں مکہ کے بڑے آدمی لیکن نظام احتصاب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو صفیان نے گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے بڑے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی خود آئے جناب ابو صفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے کہا حضور ہاں فرما یہ بھی اٹھائیے یہ بھی اٹھائیے یہ بھی اٹھائیے جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو صفیان مانتے جا رہے ہیں شکر نہیں یہ نظام احتصاب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے کہیں بھی کسی جگہ بھی اس کو یہ والی اجازت نہیں حضرت عبو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے تو ایک کلین بڑا سونا تھا تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کے اہلیہ بچھا لیں گی کہیں سے توفہ آیا پھر وہ جس کمرے میں مالِ غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بھلایا اور بھلا کے پتر یہ دینار لے لو حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے آت میں دینار بھی ہے اور گھر میں کالین بھی ہے ایک موقع پہ وہ کالین گیا ایک موقع پہ بچے کو ایک دینار دیا تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا کالین کہا جناب ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا کہاں مجھے انہوں نے ہی دیا ہے آپ نے وہ دینار بھی لیا اور کالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ شریح کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے فرمانے لگے ابو موسیٰ شریح سے کہنا میرے پاس پیدل آئے گھوڑے پہ نہ آئے اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ شریح تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ کالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑ دیں کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو کیوں لائے تم میرے گھر میں کالین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کا دی ہوں زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بند کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیندتہ فرما دیتا ہے مجھے تمہارے مخملوں کی اور کالینوں کی ضرورت نہیں ہے احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی سیگو جنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام میں احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا اپنی ریایہ کو مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گھائیں مار گئی ہے بحیث مار گئی ہے خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں میری اہلیہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی یہ نظام میں احتساب ہے ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلہ کٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے کمال تعریف کی وہ اس کا خیال تھا کہ ریزلٹ بڑا شاندار آئے گا بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی شرفیوں کی کمال ریزلٹ آئے گا حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نہ بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا ہے کس طرح کی باتیں کر دیا ہے ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں فاروق عظم آپ ہی ہیں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے تیرے باپ سے بھی افضل تھے اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہیں اور میرے باپ سے بھی افضل ہیں یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے یہاں ہر شہر حضم نہیں ہو جاتی فوری طور پر لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَا عَلَمُوا بِمَنِتَّكَا اپنے موں سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پریزگار کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پسانج نہیں کرتے تھے ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متقبرانہ چال کے ساتھ چلتا حضرت عمر نے دیکھا یہاں تاکہ احتساب فرماتے تھے زمین پہ زور زور سے پیر پٹختا چال بڑی اس کی متقبرانہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا باز نہیں آیا اگلے دن پہ درہ نکال لیا لگائے چار درہے فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے اس وقت تو اسے غصہ لگا لیکن کچھ دیر کے بعد نہ جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے درے نہیں مارے آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے یاد رکھیں مسند امام احمد بن امبل میں حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متقبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا متقبرانہ چال سے نہیں چلیں گے تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے اور پتہ ہے کس طرح کا آپ کا مزاج تھا فرماتے تھے تقسیم کرو دوسروں کا بھی خیال رکھو حضرت عمر کے ایک صاحب زادے نے کنگی کر لی اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے تو آپ کی بیٹی کہنے لگے اببا یہ تو بالکل جائز ہے اچھے کپڑے پہننا اچھا لباس پہننا اور سار میں کنگی کر لینا اس پر درہ کیوں مار دیا تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا اس کا خیال تھا کہ میں یوں میرے علاوہ کوئی نہیں یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی اس لیے درہ مارا ہے ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا بڑے کام بی بیاں نہیں کرتی بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ہمارے بردے سغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پڑھ دے کے پیچھے اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معذول کیا تو آپ کی اہلیہ نے اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسا تھا ڈنڈا تھا دو تین دفعہ زمین پہ مارا فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمانِ غنی دیں گے آپ کو کس نے اجازت دی وہ حکومتی معاملات وہ مسلمانوں کا اجتماع معاملہ وہ مسلمان دیکھیں آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ کے حقوق ہیں ان پر آپ بات کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑی سے پوچھو تو پوچھا اممہ السلام علیکم و علیکم السلام اممہ کیا بات ہے تو اممہ کہنے لگی جاؤ دوڑو تمہیں کیوں بتاؤں دیاد کی سیدھی سادھی بی بی جاؤ بھاگ جاؤ کہ نہیں اممہ مہربانی کرو اندر تو آنے دو بڑی منت کے بعد اممہ مانی عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے حضرت عمر اندر گئے اممہ کیوں پریشان ہوتا اممہ کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں میرا اپنا دوکھ ہے چل اممہ بتا دے تیری مہربانی اممہ کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں بے اولاد ہوں کوئی میرا سہارا نہیں مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت میرے اوپر پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا ہے اور تین دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی پر عمر نے میری خبر نہیں لی حضرت عمر کو پتا چل گیا اللہ وارث ہے اس کا کوئی دو چار داس ہزار ووٹ کوئی نہیں ایک کوئی میکے سے چھ مربع نہیں لے گیا ایک اکیلی تنہ تنہا اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کہنے لگے اممہ عمر سے شکوہ ہے کہاں جنابی عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو عمر نے تو مجھے لا جواب کر دیا میں نے کہا عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مکروز ہے اسے کیا خبر تو عمر کہنے لگے کیا کہا تم نے عمر کو خبر نہیں اسے پتا نہیں تو عمر سے کہو نہ چھوڑ دے حکومت اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے کیوں بیٹھا ہے ابھی ہمارے اکمران کہتے ہیں نکلوں گا تو بات کروں گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لالو اسے اممہ کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے چھوڑتا کیوں نہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا دوڑے گئے جناب عمر میں نے کہا اس اممہ کا چھزار بوٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے یہ اممہ کوئی بہت آکس فورج انیورسٹی کی ڈگری اولڈر نہیں کہ اس کی بات مانے جائے کہ لاوارس اور بیبا بی بی عمر دوڑے گئے گھر سے اناج کا دھیلہ کندے پہ رکھا پچیس دینار بھی لیے پکا پکایا کھانا بھی لیا خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر فرمانے لگے چلوادہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا کہنے لگا جنہی وہاں نہیں اٹھا سکتا فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا مجھے ہی اٹھانے یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی اممہ کے سامنے پچیس دینار بھی رکھے پھر اممہ کو حضرت فاروق عاظم نے دو مہینے کا راشن بھی دیا پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمرہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کان پھیں جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اممہ چار پچ پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ چل عمر کو معاف کر دیں چل جانے دیں کوئی عرض نہیں بیچارے کو بتا نہیں چلا تو اممہ کہنے لگی تُنہے پھر عمر کا ذکر چھیر دیا بیٹے میرے کھاؤ بڑے گیرے ہیں میرے زخم بڑے سخت کہ لے جب پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہو میں تو پکا ہوا پھالوں کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا جب میں قبر میں جاؤں گی نا نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی میں کہوں گی حضور اس سے پوچ پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑی کا خیال ہی نہیں کیا تو آپ کی غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا اتنا آج روئے کہنے لگے اممہ عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے یہ شکایت نہ لگانا وہ کمزور ہے مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ شکایت نہ لگانا چل معاف کر دے تو اممہ کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا تو پیارا لگا ہے جا معاف کیا تیری خاطر معاف کیا تیری خاطر عمر کو معاف کیا حضرت عمر فاروق کرنے لگے مجھے لکھ کے دو کون اتنے جتن کرتا کون کسی سے کہنا جا اپنی اممہ کو منع لے تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤ کس بات دے ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں جا اببہ کے پیر پکڑ لے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وزیدے پڑے اس کا اللہ راضی یہ ابودعو شریف کی حدیث ہے نہ جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا اب بات سنیں وہ بھی میں سمیٹھنے کی طرف آ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں آپ میری بات پہ توجہ لکھیں عزیز بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ دو لکھ دو تو عمہ کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی آپ لکھ دے میں سائن کر دی حضرت عمر نے لکھا فلان بنت فلان کو عمر سے شکایت تھی پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا عمہ سائن کرنے ہی لگی تھی سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شہر خدا آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا یہاں بیٹھے ہو وہ کچھ لوگ ملنے آئے نکلو عمہ نے سنا کہ یہ عمر تھے تو عمہ اٹھ کے کھڑی ہوگی آئے ہائے عمر تھے آپ عمر تھے تو جناب عمر کرنے لگے عمہ تو نے جو کہا ٹھیک کہا لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا یہ ذرا سائن کر دے عمہ نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آگئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دستخط جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکھا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکھا میرے کفن میں رکھ دینا اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکھا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بڑی نراز تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا حضور یہ میں راضی بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہنا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی دی اتنا سخت احتساب کرتے کسائی کی دکان پر بھی ایک دو گھنٹے کھڑے ہوتے تھے جو آدمی مسلسل دو دن گوشت غریب تھا تھا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو لوگوں کو ڈال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے حضرت فاروق آدم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے مسلسل جو دو دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا میار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال بکھتے خاص توجہ کرتے ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا ہزرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا کس طرح کی ہمارے ملک میں کیا کہتا ہے خاتون اول خاتون باقی سارے دعوں میں خاتون اول خاتون اول کو دیکھ کے آنا تو وہ جب آئی گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کہا کہ آنا تو حزرت عمر کی اہلیہ نے ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لئے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی اب جب وہ توفے وہاں بھیج گئے تو اس ملکہ نے نہ کچھ سونے کا سامان بھیجا کچھ زیورات بھیجے کچھ تحائف بھیجے جب حضرت عمر کے گھار آئے نا وہ خادم لے کے آیا اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے توفے بھیجے تھے تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے ہیں حضرت عمر فاروق نا وہ توفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کم سے توفے تاہے بھیجنے لگ گئی ہے یہ کم سے نظام شروع ہو گیا تو کہا حضور توفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے سنت ہے محبت بڑھتی ہے تو یہ کوئی کبھارت نہیں اور میں نے اپنی ذات کی استعمال کے لئے یہ چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے ذاتی آپ کے ملک کی جو ائر لائن جس کا ہر سال خسارے کا نڈورہ پٹا جاتا ہے نا وہ ہمارے بادشاہ صاحب وہ صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے توفے میں جاتا ہے پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لاکھے ووٹ دیتی ہے دو کام ہمیشہ لائن میں لاکھے کرنے ایک بیل لائن میں لاکھے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لاکھے تاکہ پھر پورے پانچ سال لائن میں ہی لگے رہے مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کشی کیونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں تُو کہہ کہ میں مالک نیمت میں دیتی ہوں تُو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ تو زوجہ ہس پڑی کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گئی کہنا تو میں نے ہے ہی کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں لہذا فرمائے کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو حضرت عمر نے جمع کرا لیا یہ کیا بات ہو میرے گھر والے جو مرضی کریں ان کا میار زندگی جس طرح کا مرضی ہو اور حضرت عمر اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پساند کا کھانا پکا ہو جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا فرما اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ان کا میار زندگی کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے ایک بہت بڑا کافلہ گیا مدینہ سے مصر تجارت کے لیے جاتے ہیں نا آج بھی کافلے کئی ملکوں میں تو یہ گئے تجارت کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے لوگوں کو تعریف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ حضرت چودری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو چودری کا بیٹا ہے بار والے بتاتے ہیں گھر والے جی اور سید صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو سید صاحب کا بیٹا ہے اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تُو مالک کا بیٹا ہے اور یہ قرائدار ہے یہ کون بتاتا ہے یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں چودری اور کمی کی سوچ امیر اور غریب کی سوچ مالک اور قرائدار کی سوچ گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ یہ ہم دیتے ہیں یاد رکھنا یہ ہم دیتے ہیں یہ ہمارا مزاد ہے یہ باہر سے نہیں آتی تُو کوئی شدادہ ہے تُو سیٹھ ہے تُو نواب ہے یہ سوچ باہر سے نہیں آتی یہ امہ سوچ دیتی ہے امہ یہ ابا سوچ دیتا ہے اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے گھر والے ہوتے ہیں گھر والے ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا گھر والوں کا ہوتا ہے یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ بچے ہیں شدادے ہیں وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق آدم کے بچے امیر البومین ہیں ان کے لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا تجارت میں زیادہ نفع ہوا تھا آئی رہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں کس بنیاد پر ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران دہے ان کے لئے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا اببا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے بڑا مال کمایا الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا نوازہ ہے تو حضرت عمر کہنے لگے سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا تو حضور نہیں سارے کافلے نے اتنا نہیں کمایا سب کو اتنا نہیں ملا وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعریف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا میں بعض سے عمر گیا اس طرح کرو جو تمہاری اصل ذارتی نا جو راز تھی وہ راہ کھلو اور باقی سارا مال مالِ خدانہ میں جب آگرا دو اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے فرمائے یہ تمہارا نہیں حق یہ مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ یہ مال تم نے مہنر سے نہیں کمایا یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے اور فرمائے اگر تم نے مال جمعنا نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا ڈبل صلاح دوں گا مردی سے جمع کرا ہوگے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا تو عزت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کما تھا چونکہ کہنے لگے بیٹے چھوٹ کر کے جمع کرا یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق آزم کے بیٹے ہیں یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے اور جب ہماری کمانے کی باری آئیا تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا بھائی ہمارا مداج نہیں بچہ جب لے کے آتا ہے دو لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آئے جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے یہ بہت سارے خمیازیں ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سراخ بند نہیں کرتے جب اس میں شکاف پڑ جاتا ہے سلاب آتا ہے تو ہمیں خوش آتی ہے حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی کڑی نگرانی زیادہ نماز گھر میں پڑتے تھے حضرت عمر نفلی نمازیں زیادہ کیوں بھلا بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے لیکن جب گھر میں کبھی قرآن اببا جی کھول نہیں نا جب اببا جی کا موڑ بانجھا نا لیکچر دینے کا وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑتے اس لئے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا آپ نے کب نماز پڑی آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا آپ نے کب حدیث چھیڑی آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے اللہ کونے میں بیٹھ رہے ہیں آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم اب میری مرضی والا چلے گا تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے آپ نے بھی گاب شب لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی صیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے بڑی بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی آج تن دے کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی میرے سے نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی میں کیا خوبصورت جواب دیا فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے غسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے وہ قرآن پاک کس طرح پڑتے تھے وہ رویاں کیسے کرتے تھے استفار کا طریقہ کیا کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا میں روشنی دیکھتا تھا ایک میار دیکھتا تھا نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے اگاہ کرو تاکہ عثمانے گنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمرے فاروق کر کے گئے ہیں بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے وہ مزاج دیکھیں نا ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے نماز کے جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیعت کا نقشہ پاس کرتے تھے ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونہ نماز کے لیے وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا وہاں نماز پڑھی جاتی تھی عورتیں وہاں اتقاف کرتی ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واشنوں بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کامی نہیں کوئی گھر میں ہوگا ہر چیز آگئی پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے اللہ کرے کہ جس طرح اببہ لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنانا لے اسی عظم نہیں ہوتا اللہ کرے کہ وہ جمعہ میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے جب تک یہ میار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ میار اور وہ مزاج بنے گا حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی گھر والوں کے میار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی بڑی دیدنی ہے حضرت عبو موسیٰ شریف کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا وزیر خزانہ تو حضرت عبو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ حضرت عمر کوئی شیع خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے تو ایک دنہ میں سفائی کر رہا تھا اس کمرے جس میں خزانہ رہتا تھا ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ سفائی کر کے ہی جاتا ہے اللہ خیر کرے اور خیر میار بدلتا ہے جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ کرزہ اٹھاتی ہے وہ باہر سے جاتی ہے تو کرزہ لے کے آتی ہے اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے وہ کرزہ نہیں اٹھاتے ان کو کیا ملتا ہے یہ پچھلی نے کرزہ لیا تھا اور ہم نے واہ جی واہ کیا خوبصورت انتاز ہے اس کا نام بدل کے نا انہوں نے کرزہ لیا تھا اور ہم نے میں کہا بڑے شاندار سے آنے بندے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوستے نا شاندار جن کا ہم عدب سے نام لیتے ہیں وہ عرب کے بادشاہ ہیں ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں عرب شریف کہتے ہیں عرب شریف انہوں نے بتا کیا کیا ہے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ان کی زمین ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخم پر نمک نہ چھڑکتے دو مہینے انتظار کر لیتے کچھ حالات سمر جاتے کچھ تھوڑا انتظار ہیں مارے دوست مارے وزیر آزم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ڈالتے ہیں ہیں مارے دوست لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گمبت خضرہ میں تکلیف ہوتی ہے انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا انہیں برہان بانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی انہیں تیس ہزار بیوہ عورتیں تیس ہزار بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی تیس ہزار بیوہ عورتیں جن کے سوا گجڑ گئے اور انہیں سوہ لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا یہ یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں وہ مجھے پڑھ لینے دو آج حمد فراز کا شہر وہ ہمارے مقتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا وہ غیر جانب دار تھا پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شہر اکلدے کا درد ہے پڑھ لینے دو اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو مزارات گرا دو فقط یہ دین ہے کوئی نبی پاک روزے کی طرف مو کرے تو اسے مشرق ہو یہ دین ہے اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا جہار ہے اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے یہ دین ہے حضرت عمر فاروق کی صرف سنا رہا ہوں حضرت عمر کی حضرت عبو موسیٰ عشری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا ایک آنٹ آفیسر حضرت عبو موسیٰ عشری نے تو حضرت عمر فاروق گول پڑے کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا کلمہ گولی تمہیں نظر آئے کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی ان کا خون بیہ رہا ہے تباہی اتر رہی ہے اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پینا رہے ہو اور یاد رکھنا جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہونا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے جہاد کی وہ قوم غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پیناتی پیرے اللہ کا خوش خوف کرو زندگی مختصر ہے دبائی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے خدا راکو تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہے جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم بی بی سی لندن پر پورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے تم سے تو وہ اچھے رہ گئے تم نے بات کرنا تو دور کی بات تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیئے کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے کیا جواب ہے جرم دوگے تم خدا کے سامنے بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی وہ نہ منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو تو نانا دیکھ سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا تو 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 نانا دیکھ عرب شریف والو ٹرمپ اسے انام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی ملکہ وکٹوریا اسے انام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی پر تم تو نانا ایسا کرتے تم تو اپنے تھے تم تو کلمہ گوھتے تم تو یہ ظلم نہ کرتے تم تو یہ حرکت نہ کرتے میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے جانا نہیں دنیا سے اللہ کی حضور حاضر نہیں ہونا جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دوگے خدا رہا حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں برا